صلاح صلاح صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں خطبہ حجت البدا رسول اللہ کے رہے اللہ کے عمدی رسول اللہ یہ ایمان کے دو وعیر ہیں ایمان کے دو مہر کنیکش کے کتب ہے دو مہر دو لوگ کا کنیکشن ہو تو اجارہ کنیکشن دیا تو امتحان کیا ہے امتحان یہ ہے کہ جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا آدمِ ارواح میں اور سب روحوں کو جب اللہ کے پوچھا کہا میں تمہارا رب نہیں ہو سب نے جب دیا بھی شک آپ ہمارے رب ہیں سب نے جب دیا یہ غرر یہ غرر کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں بھی شک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کی ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ جواب آیا جواب آیا جو سامنے کے پہنے میں جا کر تھوکر مارو انہوں نے جا کر تھوکر ماری تو اس کو سے چشمہ نکلا اس کو کہتے چشمیں ایو بی ایو علیہ السلام کی تھوکر سے چشمہ نکلا جیسے اسمائی علیہ السلام کی ایو بی کی درگر سے نکلا تو ایو علیہ السلام کی تھوکر سے چشمہ نکلا وہ سامنہوں نے نہایا سب بیماری دلوڑ دی وہ چشمہ آج بھی ہے وہ چشمہ آج بھی ہے ہم وہاں گئے تھے جماعت میں تو انہوں نے ہاں دیکھا جس میں ایو بی علیہ السلام نے بیماری کے دن گلارے تھے اور وہ چشمہ لوگ پانی پیتے ہیں اس کا کیانوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں ان کے بیماروں کو نہیں رہیں گے اس کی بھرکت سے بیمار اچھا ہو جائے گا ہم نے بھی جا کے اس کا پانی پیا ایسا تھنڈا میٹھا پانی تو بھارا بسلری جھنگ مرتا ہے ایسا تھنڈا بیڑا پانی تو امتحان اللہ نے نبیوں کا بھی لیا امتحان کیا ہے امتحان یہ ہے کرتا ہے کہ جو جواب اس وقت عالمِ ارواح میں اقرار کیا تھا اقرار اس اقرار پر خائم رہتا ہے یہ اب اس اقرار سے پھر جاتا ہے اس اقرار پر خائم رہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے یہ اقرار تھا ہماری عالمِ ارواح میں تو دنیا نبید کے اوالہ دیکھتے ہیں کہ اس اقرار پر بھکت کرتا ہے یا اس اقرار سے پھر جاتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ جب اوردے پڑھاتے ہیں نا یہ مینسٹر مینسٹر جتے ہیں جب سب جب اوردے پڑھاتے ہیں تو انسے اقرار لیتے ہیں کیا اقرار لیتے ہیں کہ میں لوگوں کی بھلائی کا کام کروں گا میں لوگوں کو نقصد نہیں پہنچاؤں گا میں سب کی خدمت کروں گا میں سب کی ضرورت کروں گا سب کی بھلائی کا کام کروں گا یہ اقرار لیتے ہیں وہ اقرار ایک ہی دل کا ہے ایک ہی دل کا ہے یا زندگی میں گئے تو اللہ بھی دیکھتا ہے زندگی دنیا میں بیٹھ کے کہ وہاں تو مانا دھر یہاں جا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی آمو فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں اللہ کے سوال پر جو جواب دیا تھا کہ آپ ہمارے وقت ہیں آپ ہمارے وقت ہیں جو میں نے عالم ارواح میں جواب دیا تھا وہ جواب مجھے ایسے یاد ہے دنیا میں ہر موقع پر دو راستے ہیں ایک جی چاہی وہ کریں کہ جی چاہتا ہے من مانی جی چاہی نفس آنی یہ ایک راستہ ہے نفس آنی جی چاہی من مانی ایک راستہ ہے دوسرا راستہ 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 یہ دو راستے ہیں دنیا میں ایک من مانی جی چاہی نفس دوسرا ایمانی راستہ ایمانی ایمانی راستہ ایک شیطانی راستہ ایک ایمانی راستہ ایک جی چاہی راستہ ایک رب چاہی راستہ ایک من مانی ایک اللہ رسول کی مانی یہ دو راستے ہیں امتحان ہے کہ یہ کیسے دنیا میں جیتا ہے تو بھائیو ہمارا راستہ ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہ ہمیں اہد کیا ہے کہ کیا کریں گے کیا کریں گے وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ کریں گے جو اللہ نے فرمایا اس کے رسول نے فرمایا یہ ہے لا الہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے کہ ہم ایسے کیے گے جیسے اللہ نے بتایا ہے بندے اللہ کے بندے اللہ کے امت ہے رسول اللہ کے بندے اللہ کے اللہ کے امت ہے رسول اللہ رسول اللہ یہ ایمان کے دو ویر ہیں ایمان کے دو ویر کنیچ کے کتب ہے دو ویر دو ویر کنیچن ہو کنیچن ہوتا ہے دل میں یہ دو ویر جب دل میں آ جاتے ہیں ایک لا الہ اللہ کا ویر آ گیا دوسرا محمد رسول اللہ کا ویر آ گیا دو ویر کنیچن ہوتا ہے انسان کے دل میں یہ دو ویر ملتے ہیں دو ویر ملتے ہیں انسان کے نا بھئی دل دو تار لوڑے کے دو تار وہ ملتے ہیں ایمان کے دو تار ملے تو پھر آتا ہے ایمان کا وہ دل ہے وہ دل ہے ایمان ویر جس دل میں ایمان کے دو ویر ملتے ہیں ایک لا الہ اللہ کا ویر دوسرا یہ دونوں ویر ملتے ہیں دل پھر وہ دل ہے ایمان والا وہ دل ہے تلوے والا وہ ہے ایمان والا تو میرے بھائی آسان آسان راستہ ہے کہ زندگی طور پر اللہ کے بندے بن کر چاہ کریں گے وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے کیوں کہ ہم نے اس کی بھردگی کا یہ خلال کیا ہے ہم اس کے بندے بندے بندہ کسے کہتے ہیں بندہ کہتے ہیں ماننے والا بندہ کہتے ہیں ماننے والا نہیں ماننے والا مالو ماننے والا لو کہتے ہیں بندہ نہیں ماننے والا باہی ماننے والا بندہ تو جس کی مانتا ہے اس کا بندہ دل کی مانے دل کا بندہ نفس کی مانے نفس کا بندہ زمانے جہانے زمانے کا بندہ جو رو کی مانیاں تو مائن نہیں بولتا انسلٹ ہو یا یہ جس کی مانتا ہے اس کا بندہ ہم کس کا بندہ ہیں زمانے کے بندے ہیں ہم دیکھیں گے ہمارا مانتیا چاہتا ہے اسی کا پسند ہے اللہ کو کیا پسند ہے وہ اللہ کے رسول نے بتایا کونسی چیز اللہ کو پسند ہے کونسی پسند نہیں ہے کس سے اللہ کو چھوٹا ہے کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے کس نے بتایا جنہوں نے بتایا اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو یہ حکام ہے جن سے اللہ کو چھوٹا ہے جن سے ناراض ہوتا ہے یہ کہاں اللہ کو راضی کر رکے ہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے کے ہیں تو میرے بھائیو سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے جب عمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بس یہ ہے امتحان کہ حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان گوچھ کھانے والے کو گوچھ کھانے والے کو یہ کھانے کے ٹین کھانے کے زونہ والے کھتا گوچھ لائے تو بھی مسنی آرہے کہاں جب گوچھت گوچھتا جاری مسلمان کہتے ہیں گوچھ کھانے والا شکھ کپپ چکن کپپ پھر صاحب بولے بڑے کا کھانے والا بڑا مسلمان دے ہمیں گوچھتا جی تو انہوں نے بولے حضرت بڑے کا رہنا کھاتے نہیں اس کے آزتے ہمیں کھا کھا بڑے بڑے مسلمان دے بٹے بٹے ہلیا چکھا کھا 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 بڑے بڑے اس کا نام ہے مسلمان پھر کسا کہتے ہیں مسلمان وہ بندہ ہے اللہ کا وہ احمدی ہے رسول اللہ یہ ہے لائے اللہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ وہ کرے گا اللہ کو پسند دے گے کیا اللہ کو پسند دے گے وہ پیارے رسول اللہ بتایا کہ اللہ کو یہ پسند دے گے یہ پسند نہیں ہے کسی کو سیکھنا کسی کو زندگی میں لانا کسی کو دنیا میں پہنچانا بھائیوں کو بھی اس پر لانا یہ ہمارا راستہ ہے اس پر خود آنا اس پر بھائیوں کو لانا یہ ہے تبلیغ یہ ہے تبلیغ یہ ہے تبلیغ یہ ہمارا راستہ ہے خود اس پر آنا ہے بھائیوں کو اس پر لانا ہے دوسروں کو راستے پر لانا یہ نبیوں کا کام تھا اللہ نبیوں کو بیٹھا تھا انسانوں کو راستے پر لانے کے لیے نبی تو خود راستے پر ہوتے تھے ارے ڈھگی تو تھے راستے پر وہ تو ہوتے کرتا راستے پر پھر اللہ ان کو دنیا میں کس کا ملے بیٹھا تھا وہ اس لیے آتے تھے کہ دنیا کے انسانوں کو راستے پر لانے کے لیے اب نبی نہیں آئیں گے کہ اللہ تک ہمارے پیارے نبی آقلی ہیں اب نبی نہیں آئیں گے تو دنیا کے انسانوں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ جنر جائے جائیں ٹھیک ہے تو راستے پر لانے کا کام تو نبی کے اوپے دے وہ کم کرے گا نبی نہیں آئیں گے کہ جنروں کو بھولے بھچے انسانوں کو راستے پر لانا غفلت 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 سو گیا ہے سو گیا ہے مارا نہیں ہے سو گیا ہے مارا نہیں ہے مارا گیا ہو تو سجھے کے لئے نہیں اٹھائیں گے سو رہا ہے تو آپ دو دی نہیں پڑھیں گے اکیس فرک ہے فرک ہے فرک ہے بھلے لے سو رہا ہے مارا نہیں ہے چھوڑ دیا جائے گا ہو دیا تاپورا سو رہا ہے کورا جگرائیں گے اکیس دگا نہیں گے تیرے جسے میں رو ہے باقی ہے تیرے جسے میں جان باقی ہے جب تک جان باقی ہے دیماں باقی ہے تو سو اٹھائیں گے تو وہ اٹھانے گا تب نبی کرتے تھے اور فرم میں پڑے ہو لوگوں کو جلانا راستے پر لانا آخر انسانوں کو راستے پر لانا نبی کا کام تھا اب نبی نہیں لیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے ان کو بڑے دیں گے چھوڑ دیں گے تو تب راستے پر لائے گا بولایا مہین دیانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یاد رکھو خودو نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج اس کے ایک پیغام دیا محمد کو میسیج میسیج دیا ابھی حجی واپس آرہے ہیں ابھی آرہے ہیں ابھی آرہے ہیں ابھی آرہے ہیں پھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا پیدانِ حرفات میں جبرِ رحمت پر کھڑ ہو کر آپ نے خودبہ دیا صحابہ کا حضور کا حچ صحابہ کا عشتما کس کا عشتما صحابہ کا عشتما عشتما کہتے ہیں مجموہ جبا کرنے کو تو یہ مجموہ کون تھا صحابہ کا مجموہ تو اشتما تھا صحابہ کا اشتما تھا صحابہ کا اور پیرام تھا خودمہ تھا ہماری زبان میں بوڑو بیان تھا پوچھتے نہیں کس کا بیان کس کا بیان بھائی کس کا بیان بھائی اشتما کس کا بھولو جی اشتما صحابہ کا اشتما کہتے ہیں بھائی 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 اور بیان کس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے خودمہ حجت الویدہ آخری حج حضور نے کیا اس کے دو مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے حج کے دو مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے اسی لئے اس کو خودمہ حجت الویدہ خودمہ حجت الویدہ خودمہ حجت الویدہ حضور نے پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا سب صحابہ نے ایک زبان و کر یہ کام کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا خودمہ حجت الویدہ کہ تمہارے حضور میں ہے آنے والوں کو یہ پیغام پہنچانا میں نے تم تک پہنچایا ہے آگے آنے والوں کو پہنچانا تمہارا کام ہے یہ پیغام ہے حضور کا پیغام ہمارا کام ہے آپ کام ہے جی ذری جدی جدی ہے ہمارا کام ہے آپ مارا راستا نہیں جا آپ مارا راستا نہیں جا مارا راستا